اسلام علیکم ویڈیو کیسے ہیں جی آپ سب لوگ اللہ تعالیٰ آپ لوگ کو ہمیشہ خوش رکھیں اور بہت بہت زیادہ کامیاب ہوں آمین سمہ آمین آج کی ویڈیو میں جو ہے جو میں نے لاس ویڈیو شیئر کی تھی ان سے میں نے سیلیکٹ کر کے کچھ سوال جو ہیں آپ لوگ سطح شیئر کرنے ہیں انشاءاللہ اپنی انفرمیشن اور نالج کے مطابق آپ لوگ کو جواب بھی دوں گی اور اپنی سب پیاریوں کے لیے آج کی ویڈیو میں ضرور دعا بھی کرواؤں گی اور ایک بہت ہی پیاری سی جو میریکل سٹوری ہے جو کہ میریکل آف اس تقفیر اللہ ہے اور ایک جو سٹوری ہے وہ چھوٹی سی ہے وہ ہے جی تحجد میریکل سٹوری اسے کہ میں ہمیشہ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے کہتی ہوں کہ میں کوئی عالمہ نہیں ہوں کوئی سکولر نہیں ہوں کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں ایک عام سی انسان ہوں جو میری ایک پیاری کا پہلا سوال ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور یہ میری بہن لکھتی ہیں اسلام علیکم آپی کیسی ہیں آپ لاست یہ آپی میری ماما کی ڈیتھ ہوئی ہے بہت زیادہ پریشان حالات سے گزری ہوں اللہ سبحانہ و تعالی سے بہت زیادہ آپی قریب ہو گئی ہوں الحمدللہ آپی میں آلریڈی جو ہوں پانچ وقت کی نماز پڑھتی ہوں اللہ کا شکر ہے کہ نماز نے اور تحجد کی نماز نے مجیزوں سے ریکاور ہونے میں بہت زیادہ ہیلپ کی آپی رمضان المبارک میں میری ایک بھی دن تحجد اور صلات التصویم اس نہیں ہوئی اور درودہ ابراہیم اور استقفار کو اپنی ڈیلی روٹین میں میں نے شامل کیا لائف میں چھوٹے چھوٹے اور امپوسیبل میریکل یہ سب کچھ کرنے سے ہونے لگے کیا ہوا ایسا کہ لا کوشش کے باوجود تحجد نہیں پڑی جا رہی آپی میں فرض جو ہے اس کے ساتھ نفلی جتنی عبادات ہیں وہ کر رہی ہوں سوتے جاکتے درودہ ابراہیم جو ہے میری زبان پر ہوتا ہے پھر ڈیڑھ مہینے سے جو ہے میری تحجد کی نماز کیوں مس ہونے لگ گئی ہے اور آپی جو میں تحجد میں رو رو کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے امپوسیبل چیز کی دعا کر رہی تھی آپی آج بھی میری زبان پر وہ ہی دعا آتی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دو سال سے ایک ہی دعا مانگتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری دعا کو قبول کر لیں کیونکہ آپی وہ بالکل امپوسیبل ہے بٹ آپی میرے دل اور زبان سے اس دعا کا جو ذکر ہے وہ نہیں جاتا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بہت زیادہ قریب ہوں لیکن آپی مجھے لگتا ہے آپی کیا مجھے وہی دعا مانگنی چاہیے اور آپ مجھے یہ بتائیں کہ میری تحجد کی نماز کی سوجہ سے مس ہونے لگ گئی ہے آپی پلیز اس وش کے لیے میں بہت زیادہ روتی بھی ہوں اور یہ دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک میری اس دعا کو قبول کر لیں اللہ پاک کی ذات نے صبر دے دیا ہے بٹ آپی چیز کا خیال جو ہے آج بھی میرے ذہن سے نہیں جاتا تو آپی میں کیا کروں جس سے میری دعا جو ہے وہ قبول ہو جائے اور اللہ پاک جو ہے مجھ سے راضی ہو جائے آپ مجھے آپی لازمی آنسر دیجئے گا اللہ تعالیٰ پاک آپ کی ماما کو جنت الفردوس میں کروٹ کروٹ جگہ عطا فرمائے اور اللہ پاک جنت الفردوس میں ان کو عالی مقام عطا فرمائے آمین سمہ آمین پیاری آپ بلکل پریشان نہ ہو دیکھیں کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے کہ انسان کی روٹین جو ہے نا وہ چینج ہو جاتی ہے آپ پہلے تو یہ دیکھیں کہ آپ کی پہلے روٹین کیا تھی کیونکہ جب انسان کا دل بہت زیادہ ٹوٹا ہوتا ہے نا تو ہم اس وقت زیادہ اللہ پاک کے قریب ہو رہے ہوتے ہیں جیسے آپ نے بتایا کہ آپ کی مدر کا انتقال ہوا تھا تو اس ٹائم آپ بلکل ایک بروکن ہارٹ آپ کا ڈپریشن آپ کی جتنی انزائٹی تھی جو کچھ بھی تھا وہ تحجد کی نماز پانچ وقت کی نماز پڑھنے سے درود ابراہیم اور رستقفار پڑھنے سے اللہ پاک نے کیور کیا تو میری پیاری آپ جو ہیں دوبارہ سے کوشش کریں نا بے شک مجھے پتا ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ لاکھ کوشش کر رہے ہیں ابھی میں نے لاس سے لاس ویڈیو اپنی شیئر کی ہے اس میں میں نے ڈیٹیل سے جو ہے نا ٹیپس بتائی ہیں میری ایک اور بھی ویڈیو ہے تحجد ٹیپس کی جب میری امی کی بھی ڈیتھ ہوئی تھی نا تو میں نے بھی جو ہے تحجد سے بہت زیادہ مجھے سکون ملا تھا اللہ پاک نے سنبھالا کیونکہ میری پیاری جب انسان تکلیف میں ہوتا ہے نا پھر انسان کہتا ہے کہ بس کچھ بھی ہو جائے کچھ بھی ہو جائے میں جو ہوں نا اپنی اس کوشش کو جو ہے جاری رکھوں گی ہمت نہیں ہارے آپ کو ایسے ہوتا ہے کہ آپ سو جاتی ہیں تو آپ ایسا کریں کہ آپ ایک دو دن جو ہے جا کر دیکھ رہے ہیں آپ کی جیسے جیسے روٹین بننے لگ جائے گی پھر آپ سو کر اٹھیں گی تو زیادہ اچھی بات ہے کیونکہ سو کر اٹھنے کا زیادہ سواب ملتا ہے ایک سٹرگل ہے ایک مشکت ہے اس میں تو وہ زیادہ جو ہے اللہ پاک و پیارا انسان ہوتا ہے کہ جو نین سے بیدار ہو کر اٹھتا ہے اور میری پیاری اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جنہیں اللہ سبحانہ وتعالی پسند فرماتے ہیں انشاءاللہ آمین سمہ آمین تو میری پیاری یہ جو آپ چھوٹی سے سٹرگل کریں گی دو تین دن کا آپ اپنے آپ کو ٹائم دیں اور اس میں آپ اپنی روٹین کو تھوڑا سا سٹیبل کریں انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کی جو تحجد کی روٹین ہے وہ بھی بن جائے گی آپ فکر نہیں کریں ہم سب آپ کے لئے دعا کریں گے اور میری پیاری جو آپ نے دعا کا پوچھا ہے تو میں دعا کے بارے میں آپ لوگوں کو ہمیشہ کہتی ہوں کہ آپ لوگ دعا کریں اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کو عطا کرنا ہے میری پیاری دعا کی تاخیر میں کوئی نہ کوئی مسلحت ضرور ہوتی ہے ضرور ہوتی ہے آپ یقین کریں میں آپ کو اپنی چیزیں بتا رہی ہوں کہ اگر انسان کبھی کچھ مانگ رہا ہوتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے اس سے بھی بہترین آپ کے لئے سوچا ہوتا ہے بہتر نہیں بہترین سوچا ہوتا ہے تو میری پیاریوں آپ لوگ جو ہیں دعا کریں اگر آپ کو لگ رہے وہ امپوسیبل ہے لیکن اللہ سبحانہ وتعالی کے لئے کچھ بھی امپوسیبل نہیں ہے اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو اگر توفیق دے رہے ہیں دعا کی تو اللہ پاک نے آپ کو اس قابل سمجھا ہے ہمارے یہ جو دو ہاتھ ہیں اللہ سبحانہ وتعالی سے مانگ رہے ہیں میری پیاریوں اس سے پڑھ کر کیا بات ہو سکتی ہے کہ ہمارے پاس ایک اپرچونٹی ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں پانچ وقت جو ہے نماز کے لئے کہہ رہے ہیں تو میری پیاریوں ہم نماز کے بعد جو ہے دعا کریں اللہ سبحانہ وتعالی سے بات کریں اللہ سبحانہ وتعالی سے تحجد کے وقت انہائی میں بیٹھ کے بات کریں جب صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالی ہوتے ہیں آپ ہوتے ہیں کوئی آپ کو دیکھ نہیں رہا ہوتا انہائی کی عبادت ہے بہت ہی سکون آتا ہے تو اس وقت دعائیں کیا کریں اللہ سبحانہ وتعالی ضرور قبول کرتے ہیں سیکنڈ کوسچن ہے وہ ہے اسلام علیکم آپ ہی کیسی ہیں آپ آپ ہی میں بھی آپ سے سوال کرنا چاہوں گی پریز جواب ضرور دیجئے گا میں عبادت کرتی ہوں مجھے بہت زیادہ حمد مل جاتی ہے لیکن آپ ہی دوسرے دن جو ہے پھر سے آپ ہی میری اسی طریقے سے پریشانی بڑھ جاتی ہے اور کچھ آپ ہی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کیا ہو رہا ہے جب آپ ہی دل سکون میں ہوتا ہے تو لگتا ہے کہ اللہ پاک جو کر رہے ہیں وہ بہتر ہوگا اور دوسرے ہی پل آپ ہی وہی ٹینشن ہوتی ہے اور پھر دوبارہ سے آپ ہی رونا آ جاتا ہے تو میں کیا کروں اللہ تعالیٰ کو خوش رکھیں اپنے ایمان میں رکھیں آپ دعا کر رہی ہیں اس میں آپ یقین کو بڑھائیں آپ کی دعا میں یقین ہونا بہت ضروری ہے ہم دعا کے لئے ہاتھ اٹھاتے ہیں وہ ایک ہاتھ نہیں ہوتے وہ آپ کو بہت بڑی ایک اپرچونٹی اور بلیسنگ ہے آپ کے پاس کہ آپ کے یہ جو دو ہاتھ ہیں آپ اٹھا سکرے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی ہوئی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ سکتے ہیں بس آپ یقین رکھیں فیل ہوئے آپ کی بات سے کہ آپ کے اندر کئی نہ کئی پر ڈپریشن بہت زیادہ ہے اور آپ اس ڈپریشن کی وجہ سے رونے لگ جاتی ہیں تو میری پیاری کبھی کبھا رونا کسی چیز کا حل نہیں ہوتا ہمیں چیزوں کا حل نکالنا پڑتا ہے اور ہمیں سوچنا پڑتا ہے کہ ہماری کہاں پر غلطی ہے پہلے آپ اپنے آپ کو اس ٹینشن سے ریلیس کریں اور عبادت جو ہے آپ بالکل اس طریقے سے کریں اور اس یقین کے ساتھ کریں کہ انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کی دعائیں قبول ہوں گی اور اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کو توفیق دی ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہے اور اگر دعا میں تاخیر ہے تو اس کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی وجہ ہے میری پیاری دعا ضرور قبول ہوتی ہے اللہ پاک ہم سے بہت 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 پیار کرتے ہیں تو میری پیاری اداس نہ ہوا کرو پریشان نہ ہوا کرو اور آپ جو ہے نا آپ اپنی پہلے ٹینشن ختم کریں آپ نے رونا بالکل نہیں ہے رونے سے کسی چیز کا حل نے نکلتا اپنے آپ کو جو ہے پرسکون کریں اور اس کے بعد اپنی عبادت کو اچھے طریقے سے کرنے کی کوشش کریں اپنی چیزوں کو دیکھیں کہاں پر مسٹیک ہے کہاں پر غلطیاں ہو رہی ہیں ان سب چیزوں کا جب آپ دیکھیں گی آپ کے اندر کی جو تھوڑی بہت انزائیٹی ہے وہ خود بخود ختم ہو جائے گی اور آپ کے جو دعا پر یقین ہے عبادت میں یقین ہے اس چیز کو مزید بڑھائیں انشاءاللہ اللہ پاک جو ہے آپ کی دعا کو بھی ضرور قبول کریں گے جو میں نے آپ لوگوں کا جواب آد دیا یہ اپنی انفرمیشن اور نالج کے مطابق دیا میری پیاریوں اللہ سبحانہ وتعالی میرے علم اضافہ فرمائے کوئی غلطی کو تائی ہوگی تو اللہ سبحانہ وتعالی مجھے معاف فرمائے آمین سبح آمین یہ جو پہلی میریکل سٹوری ہے میریکل آف استقفراللہ وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی اور یہ میری بہن رکھتی ہیں اسلام علیکم آپ لوگوں کو بہت ساری خوشیاں دیں اور آپ سب کے دل کی دعاوں کو اور حاجات کو قبول و منظور فرمائیں آمین سبح آمین آپ ہی میں آپ کو اپنی میریکل سٹوری بتانا چاہتی ہوں آپ ہی میں ٹوئنٹی ون یئرز کی تھی تو مجھ سے جو آپ ہی بڑی سسٹر ہیں ان کی شادی تھی میری بہن کی شادی کے دوران ہی آپ ہی ایک فیملی نے مجھے پسند کیا اور میری بہن کی شادی جب کمپلیٹ ہو گئی تو آپ ہی وہ لوگ پروپوزل لے کر ہم لوگ کے گھر آئے اس وقت آپ ہی میرے امی ابو نے ان لوگوں کو انکار کر دیا کیونکہ آپ ہی میری ایج بھی کم تھی امی ابو نے کہا کہ ابھی ہم نے اپنی بڑی بیٹی کی شادی کی ہے تو ابھی ہم نے فیلحال اس کے لئے کچھ نہیں سوچا ابھی وہ آنٹی بہت زیادہ اچھی تھی تو انہوں نے امی ابو سے بہت زیادہ ریکویسٹ کی کہ چلیں ٹھیک ہے ابھی سٹیڈیس کمپلیٹ ہونے دیتے ہیں اگر آپ لوگ کہتے ہیں تو ہم صرف بات پکی کر لیتے ہیں امی ابو نے اپنی بولا کہ نہیں بہن ابھی ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ ابھی ہم نے بڑی بیٹی کی شادی کی ہے لوگ کہیں گے کہ اتنی جلدی کیا تھی کہ چھوٹی بیٹی کی بھی شادی کر دی ان آنٹی نے کہا کہ میں آپ کو شادی کرنے کا بول ہی نہیں رہی میں تو صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ ہمارے گھر آئیں تو اگر آپ لوگوں کو میرا بیٹا پسند آتا ہے کچھ عرصے کے لئے بات کو پکا کر لیتے ہیں تو اس کے بعد جو ہوگا شادی وغیرہ کر لیں گے آپی میرے ابو نے ان آنٹی کو کچھ تلفاظوں میں کچھ باتیں بول دیں ابو نے کہا کہ بہن ہم لوگوں نے جب آپ لوگوں کو بول دیا ہے کہ ہم نے رشتہ نہیں کرنا تو آپ لوگ اس مقصد سے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں آپی ان آنٹی کے جو آنسو ہمارے گھر گرے تھے ان آنٹی کے آنسووں کے گرنے کی وجہ سے ہی مجھے لگتا ہے کہ میرے ساتھ یہ سب کچھ ہوا بات کو چار سال گزر چکے تھے اور میرا ماسٹر جو ہے کمپلیٹ ہو چکا تھا میری یونیورسٹی میں ہی میرے کلاس فیلو تھے تو آپی جب ہماری ڈگری کمپلیٹ ہو گئی اس کے بعد آپی انہوں نے اپنی فیملی کو میرے گھر بیجا میرے گھر والوں کو بھی کسی چیز کا اعتراض نہیں تھا نہ ہی ان کے گھر والوں کو کسی چیز کا اعتراض تھا آپی چھے مہینے بعد جو ہے میری شادی ہو گئی اور رخصت ہو کر میں اپنے گھر چلی گئی میں اپنے گھر میں بہت زیادہ خوش تھی میرے سسرال والے آپی ایسے تھے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی ہر لڑکی خواہش کرتی ہے کہ اس کا ہزبنڈ اس کا خیال رکھے کیرنگ ہو اس کو آئے دن شاپنگ پر لے کر جائے آپی یہ سب کچھ حملوں کی زندگی میں بلکل ایسے تھا جیسے نارمل ہیں ہزبنڈ جو ہے میرے لئے روزانہ کوئی نہ کوئی گفت لے کر آتے تھے میری زندگی بلکل آئیڈیل تھی میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ میری زندگی میں اتنی ساری خوشیاں مجھے ایک انسان جو ہے وہ دے دے گا ہمیں بلکل بھی اس بات کا اندازہ نہیں ہوتا کہ کسی کا ایک آنسو جو ہے وہ ہماری زندگی کو برباد کر کر بھی رکھ سکتا ہے میری ہستی بستی زندگی جو تھی آپی ایک دن میں جو ہے مٹ کر رہ گئی ہزبنڈ جو ہے وہ آٹاو سٹی کسی کام کے لے گئے ہوئے تھے کیونکہ بہت ہی پورا ایکسیڈنٹ ہوا اور سڈن وہیں پر آپی ان کی ڈیتھ ہو گئی جب مجھے اس بارے میں پتا چلا ایک لڑکی اپنے گھر میں بہت زیادہ خوش ہے اور اسے پھولوں کی طرح رکھا گیا ہو اور اس کی زندگی جو ہے ایک منٹ میں پلٹ کے رہ جائے تو اس کے اوپر کیا بیٹے گی اللہ پاک انہیں جنت میں عالی مقام عطا کریں کیونکہ وہ بہت ہی نیک انسان اور بہت ہی اچھے انسان تھے اس کے بعد آپی مجھے اس غم سے نکلنے کے لئے تقریباً چھے سے سات سال لگ گئے تھے میں بہت زیادہ تکلیف میں تھی مجھے ریلیکسنگ کی ٹیبلٹس وغیرہ دیتے تھے لیکن کچھ عرصہ فرق پڑتا تھا اس کے بعد میری وہی کنڈیشن ہو جاتی تھی مجھے ایسا لگتا تھا کہ بس وہ ایک حسین خواب تھا جو کہ میں نے کچھ لمحوں کے لئے دیکھا تھا اور ایک دن میری آنکھ کھل جائے گی خواب ختم ہو جائے گا میری زندگی جو ہے وہ مٹی کا دھیر بن جائے گی ماضی جو تھا وہ میرے سامنے بار بار آتا تھا مجھے بہت زیادہ تکلیف ہوتی تھی اس کے بعد آپ ہی میرے ابو کو ہرڈ ایٹیک ہو اور میرے ابو کی بھی سرڈن ڈیتھ ہو گئی پھر لگ ٹراماس تھے جن سے میں گزر رہی تھی ساہستہ میں اپنے آپ کو نمازوں کی طرف لے کر آئی الحمدللہ میں نے جب سے نمازیں پڑھنا شروع کی میرا ڈپریشن ختم ہو گیا ساہستہ میں ان سب چیزوں کو بھولنے لگ گئی یادوں کو بھولنا مشکل تھا لیکن میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی تھی کہ میرے ذہن سے میری سب چیزوں کو نکال دے میرے سسرال والے بہت ہی اچھے ہیں ان سے میرا آج بھی رابطہ ہے میری ساس جو ہے میرے موں میں نوالے توڑ کر ڈالتی تھی بہت ہی اچھا سسرال تھا میرا میری ساس مجھ سے ملنے آئی انہوں نے کہا کہ مجھے آج میرے بیٹے کی بہت یاد آ رہی تھی تو میں نے کہا کہ میں اپنے بیٹے کی ایک یاد سے مل کے آتی ہوں تو میرے بیٹے کی بہت ہی خوبصورت اور حسین یاد ہو اس کی زندگی کی نے اپنی کیا حالت بنا لی ہے نہ تمہارے چہرے پر رونا کہ بیٹا تم چاہتی ہو کہ اگر میرے بیٹے کی روح کو سکون ملے تو تم اپنے آپ کو ٹھیک رکھو تمہیں زندگی کو بیٹا آگے لے کر چلو تم ابھی جوان ہو اللہ تعالیٰ نے چاہا تو تمہارے نصیب اللہ تعالیٰ بہت اچھے کریں گے انہوں نے میری امی کو بھی سمجھایا کہ اس کے لئے آگے کچھ سوچیں ایسے اس کی عمر بڑھتی جا رہی ہے امی نے کہا کہ یہ نہیں مانتی انہوں نے مجھے کہا کہ دیکھو تم میری بیٹی ہو اور تم میرے بیٹے کی ایک بہت ہی خوبصورت نشانی بھی ہو میں تمہیں کہنا چاہتی ہوں کہ بیٹا تمہاری امی جیسے تمہیں کہتی ہیں تم ان کی بات مانو اور اپنی زندگی کو آگے چلاو میں آج بھی ان کو ماما بولتی ہوں کیونکہ میرے ہزبنڈ جو ہے وہ ان کو ماما بولتے تھے تو میں نے انہیں کہا کہ ماما آپ میرے لئے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے سکون دے دیں میں کافی حد تک جو ہے سنبھل گئی ہوں انشاءاللہ کچھ ہر سے تک جو ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور سکون دے دیں تو جیسے آپ لوگ کہتے ہیں میں آپ لوگ کی بات مان لوں گی کیونکہ آپ کی سب لوگ کہتے تھے کہ تم آگے شادی کر لو دیکھو ایسے اکیلے زندگی نہیں گزرتی تو انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا دیکھو مجھے بھی سکون نہیں آ رہا تھا میرا تو جوان بیٹا میرے ہاتھوں کے سامنے جو ہے چلا گیا مجھے چھوڑ کر بیٹا میں زیادہ سے زیادہ استقفار پڑتی ہوں اللہ کا بہت شکر ہے کہ بیٹا میں بہت حد تک اس غم سے نکل آئی ہوں تو میری پیاری بیٹی میں تمہیں کہنا چاہتی ہوں کیونکہ تم بھی استقفار اللہ کا ذکر کرو انشاءاللہ اللہ پاک تمہیں بھی پرسکون کر دیں گے آپی میں نے ان کے کہنے پر جو ہے استقفار اللہ کا ذکر شروع کر دیا اس کے بعد ایک دن آپی میں تحجد کی نماز پڑھ رہی تھی تو آپی میری آنکھ جانی ماس پر ہی لگ گئی کیونکہ میری اکثر دعا جو ہوتی تھی وہ سجدے میں ہوتی تھی تو میں سجدے میں دعا کرتے کرتے مجھے نہیں پتا چلا میری کب آنکھ لگ گئی تو وہیں پر آپی میرے ہزبنٹ میرے خواب میں آئے اور انہوں نے مجھے کہا کہ دیکھو تم روتی ہو تو مجھے تکلیف ہوتی ہے میں نہیں چاہتا کہ تمہاری آنکھ میں مزید آنسوں آئیں تمہاری زندگی آگے تمہارا انتظار کر رہی ہے تمہاری امی تمہیں جیسے کہتی ہیں تم ویسے بات مان لو مجھے وہ خواب ایسے لگتا ہے کہ جیسے میرے ہزبنٹ نے مجھے میرے ساتھ بیٹھ کر مجھے ایک ایک لفظ سمجھایا ہو میری روح ایسے کام گئی اور میں فوراں سے اٹھی ہوں تو میرے ماتے پر پسینہ تھا میری سانس پھول رہی تھی میری امی نے کہا کہ تمہیں کیا ہوا ہے میں نے ساری بات اپنی امی کو بتائی امی نے کہا کہ دیکھا تم ہر وقت روتی رہتی ہو اس لئے وہ انسان بھی پریشان رہتا ہے دیکھو تم اس کی خوشی کی خاطر اپنی زندگی کو آگے بڑھاؤ اللہ تعالی نے چاہا تو بہت ساری خوشیاں جو ہیں تمہیں ملیں گی میں نے اپنی امی سے کہا کہ ٹھیک ہے امی میں آپ کی بات مان لوں گی لیکن امی آپ کو میں ایک بات بتانا چاہتی ہوں مجھے لگتا ہے کہ امی جو آنٹی ایک بھائی میرے رشتہ لے کر آئی تھی اپنے بیٹے کے لیے جن کو ابو نے بہت ساری باتیں بھی کہہ دی تھی تو مجھے لگتا ہے کہ امی ان کے آنسوں کی بدواہ مجھے لگی ہے امی نے کہا کہ تم پاگل ہو گئی ہو ایسے کیسے ہو سکتا ہے میں نے امی سے کہا کہ امی آپ ایک بار ان آنٹی کا نمبر تلاش کریں میں ان آنٹی سے بات کرنا چاہتی ہوں اچھا چلو میں دیکھتی ہوں امی نے اپنے پرانے فونز وغیرہ میں دیکھا تو ان آنٹی کا نمبر مل گیا تو اس کے بعد میں نے ان آنٹی کو کال کی ان کے فون پر کسی لڑکی نے فون اٹھایا وہ ان کی بڑی بھون نے فون اٹھایا تھا تو ان کو میں نے بولا کہ مجھے آنٹی سے بات کرنی ہے آنٹی سے بات کروائی میں نے آنٹی کو سب کچھ یاد دلائے کہ میں کون ہوں اور میں کہاں سے بات کر رہی ہوں ان آنٹی نے مجھ سے بہت اچھے اخلاق سے بات کی انہوں نے کہا کہ آنٹی میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں آپ مجھے اپنے گھر کا ایڈریس دیں انہوں نے مجھے اپنے گھر کا ایڈریس وغیرہ بھیجا اور آپ ہی میں ان کے گھر اپنی امی کے ساتھ گئی جب میں ان کے گھر گئی جب میں نے اپنے بارے میں سب کچھ بتایا اور میں نے ان سے معافی مانگی اپنی طرف سے بھی اور اپنے ابو کی طرف سے بھی ابو نے آپ کو جو کچھ بولا ہے میں آپ سے معافی مانگتی انہوں نے کہا کہ نہیں بیٹا ایسی کوئی بات نہیں ہے میں نے تمہیں اس لیم کوئی بدعا نہیں دی تھی مجھے بہت زیادہ اچھی لگی تھی اور آج بھی تو مجھے بہت اچھی لگتی ہو بیٹا میں نے تمہیں کچھ بھی نہیں بولا تھا نہ ہی میں نے تمہارے ابو کے لئے کوئی بات بولی تھی بس میرے آنسوں خود بخود اس وقت گر گئے تھے امی نے کہا کہ آپ بھی بہت زیادہ کمزور لگ رہی ہیں کیا بات ہے انہوں نے بتایا ان کے بیٹے کا بھی دو سال پہلے ایکسیڈنٹ ہوا تھا جیسے آپ بھی ان کے بیٹے کی دونوں ٹانگیں جو ہیں وہ ساتھ نہیں دیتی تو وہ کہتی ہیں کہ بس سب کچھ مجھے خود ہی کرنا پڑتا ہے اس لئے میں بہت زیادہ پریشان رہتی ہوں ہم لوگ گھر آگئے میں نے امی سے کہا کہ امی میں آپ سے ایک بات کہوں میں چاہتی ہوں کہ آپ انہانٹی سے میرے رشتے کے سلسلے میں بات کریں امی نے کہا کہ تم پاگل ہو تم اپنی زندگی کو خراب کرنا چاہتی ہو چاہتی ہوں کہ میں ایسے انسان کے ساتھ زندگی گزاروں جس کو میری ضرورت ہو اور جس کے لئے میں کچھ کر سکوں بس مجھے لگتا ہے کہ جو بھی ہو رہا ہے وہ بہت بہتر ہے امی نے میرے کہنے پر انہانٹی سے بات کہ انہانٹی کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے انہانٹی نے کہا کہ نہیں میں آپ کی بیٹی کی زندگی خراب نہیں کر سکتی میرا بیٹا تو اب چل پھر بھی نہیں سکتا تو آپ کی بیٹی کس طریقے سے زندگی گزارے گی امی نے کہا کہ یہ میں اپنی بیٹی کی مرضی سے ہی آپ کو کال کر رہی ہوں نکاح ہوا اور الحمدللہ آپ ہی میں رخصت ہو کر اب اپنے گھر ہوں شرصے میں میں اپنے ہزبن کے ٹریٹمنٹ کے لئے آٹ آف کنٹری جاؤں گی تو آپ دعا کروئے گا کہ ان کے لئے بہترین ڈاکٹر کا اصباب بن جائے اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے بیٹے حسنین کو بھی بہت ساری خوشیاں دیں اور اللہ پاک اس کو آپ کی آنکھوں کی تھندگ بنا کر آپ کے ساتھ ہمیشہ رکھیں اور اس کی خوشیاں آپ کے نصیب ہوں آمین سمہ آمین جزاک اللہ میری بہن اللہ تعالیٰ آپ کو بہت عجر دیں کہ آپ نے اپنی میریکہ سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کیا ہے جیسے آپ نے ذکر کیا کہ آپ اپنے ہزبن کے علاج کے لئے آٹ آف کنٹری جا رہی ہیں طالب آپ کے ہزبن کے لئے بہتر ڈاکٹر کے اصباب بنائیں انشاءاللہ اور وہ اپنے قدموں پہ چل کر جو ہے پاکستان واپس آئیں انشاءاللہ آمین سمہ آمین میری پیاریوں ایک چھوٹی سی میریکہ سٹوری ہے جو کہ میری بہن کو اللہ پاک نے انیس سال بعد جو ہے اولاد کی نعمت سے نوازہ ہے اور انہوں نے مجھے وائس نوٹ بھیجے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ بھی تقریبا پچھلے تین مہینوں سے جو ہے تحجد کی نماز کے وقت جو ہے یہ سورہ مریم کی تلاوت کر رہی تھی اللہ پاک سے دعا کرتی تھی اللہ پا خیر و آفیت کے ساتھ انہیں اولاد کی نعمت سے نوازے انشاءاللہ میری پیاریوں اگر آپ لوگوں میں سے بھی کوئی بھی اولاد کے لئے پریشان ہے کافی سارے مجھے کومنٹس آ رہے ہوتے ہیں تو آپ لوگ بھی تحجد کی نماز کے وقت جو ہے سورہ مریم کی تلاوت کر سکتی ہیں انشاءاللہ اللہ پاک نے ان پر کرم کیا ہے آپ پر بھی ضرور کرم کریں گے پیاریوں آپ لوگ بھی میری ان دونوں بہنوں کے لئے ضرور دعا کیجئے گا کہ اللہ تعالی ان کی زندگیوں میں بہت ساری خوشیاں عطا فرمائے اور ان کو بہت حجر عطا فرمائے آمین سمہ آمین اور آپ جو ہے میری پیاریوں آپ سب کے لئے جو دعا کرواؤں گی آپ لوگ بھی درودہ ابراہیم پڑھ لیں میں بھی درودہ ابراہیم پڑھ لیتی ہوں کے بعد جو میری پیاریوں کے نام ہیں وہ آپ لوگ کے سامنے لینا چاہوں گی سب سے پہلا نام ہی تھی ان کی آئی ڈی کا نیم ہے مائی ویش عزمہ خان ناز فضہ پروین نمرا بطول بنظیر سلطانہ صدوہ شیخ لبنہ تفصیل عائشہ خان گلیہ شمیم آفرین خان سبہ انبر منت خان نگمہ آفرین سمیہ رفیق عائشہ راجپوت نمرا پٹیل نمرا سلیم یسرہ احمد نگت آفرین شاہین سلطان فرہانہ بیگم رکیہ شیخ سارا خان مشی راج سبہ فاروق مریم شکور علشبہ فری دورانی اینجے کرن منیر احمد تبصم بورا تبصم حاجرہ مریم کوکنگ ٹپ سمرین تاج ندہ ای پرالیاقت رمشہ حسین عریبہ شیخ افسیہ خان الفیہ حسین زرینہ شیخ منت منت مسلمہ ماہین انساری نجمہ ابتسام شیخ خانہ خانہ مہک شیخ شریفہ شیخ آدیا آلیا ہنہ خان ہنہ شیخ سیریش خان فاطمہ آریف فضا پروین انیزہ انزہ ازمت افشا خان زویا سمی اللہ نصرین شیخ عرشی سمرین آرزو زویا شیخ محمد محسن تنزیل ساہبہ مسکان ملہ گلباشہ خاتون شاہین سبا رومان رومانہ کہکشا حریم کائنات آئیشہ آئیشہ صدیق آئیشہ منصوری آئیشہ اقبال کشف اکرم سہر انجم سیمی جان پروین نازرہ رامین شاہد فضا خاتون مناہل عزیہ حیدر محمد انصر سادیہ صدیق رومی شیخ عزمہ خان امن تاج کنیز فاطمہ کنزہ خاتون فضا اوان سیدہ نازمین ریدہ چوہان نگمہ پروین سوبیا حسین سمل ملک یشبہ رحمان زینب امران عدیبہ خان شبانہ تبصم عرفان سرگیہ بیوٹی ویڈ نالج شاہدہ عریشہ فاطمہ انم فرہین سیدہ سبینہ ربینہ سبا نیہا فاطمہ بنت محمد نیلم صدیق شیخ عریبہ حبیب الرحمان سیدہ آئرہ کشف اکرم عریبہ خان نور مہک شازیہ شہین ارسلان احمد گلفشہ خاتون گلفشہ الوی آلیہ سمیرہ امینہ بیگم ابو بکر لبنہ فرزین سائمہ ارائن سلینہ شیخ اکرہ مشتاق شزادی اسمانی حرین خان نگمہ پروین عائشہ ملک تبصم خان خردار شیخ سنیا رمشہ انور مرزا سمی کرن منیر محمد آتیف ترنم ناس صوبیہ انور امینہ صدف تبصم علی دعا حسین تاہیرہ خانم سلمہ پروین سلمہ وانی عزمہ چوہان ماہین شیخ سمیہ فرزین سیدہ آئرہ صوفیہ خاتون ابو ذر سجاد امیرہ خان سادیا چوہان زیبہ انساری اسفیہ خاتون اسفیہ خان ہنہ بی ہنہ خان ہمائی احمد شہزادی فاطمہ سید رسبینہ قریشی بشرا جمال تنزیل اقبال فرہا فرہین سمینہ شفق رانہ شیلو خاکی دیسی ٹوٹ کے ہانیا طالب نورانی پروین نورانی تنویر مسکان سید انشو او ایم ربینہ سبا فاطمہ آئیشہ عزمہ مغل عفشان خان شیوانگی ربیہ خان خان علیزے افرا ماوین ہمیرہ سلطانہ شہناز شیخ ربینہ محمد روشنی رومی شیخ رکسانہ خاتون ہیمینٹی انشا جان رشمی رین ریدہ رایان مجیب خان نصرت نصرین سلمہ ابراہیم شیوانگی مہتاج نیہا شیخ شگفتہ پروین علمہ چوہان عبدالسطار زاہیدہ بیگم عرفی قادری بھائی ہنہ خان ماہیرہ خان نازیہ خان سنہ فاطمہ سمین خان نگت آفرین تنزیر مگل عشرت پروین بھابنا گپتہ نازرہ پروین انس نورانی پروین عبدالرحمن سنہ بیگم روپالی محبہ فاطمہ بشرا حسن حبہ فلق خانیہ عیسیٰ تمنہ انکیتہ آفرین عالم زی سویٹ بسمہ خان مصبہ توفیل عائشہ صدیقی ہنہ شیخ سمیح فاطمہ محمد انس زونی ایمن عرضو علی مشرف سورد عائشہ ملک نازمہ خان محمد رزوان مینہ ناز نیحہ خان سلیحہ بیگم شاگل ہنہ حنیف انیس خان فصیحہ تمنہ مسکان نبیلہ محمد کامل نیحہ خاتون آوانزادی آدم گرین دنی شبیر عرفان سرگسیہ شیخ معصومہ بیگم زیبہ خان عرم منیر سبیحہ فاطمہ حسن رمشا سمیرہ رپالی فرحہ رہنما رہانہ بانو شفیق فرحاد ممتاز احمد محمد شکیل فریدہ رکشی عرین سبا نازش فوزیہ پٹیل فوزیہ حنیف حنیفہ عدیبہ شمیم شاہستہ تبصم صوفیہ منیر مائی ڈریم الفیہ روشن تارہ رپالی سلیحہ شیخ مہک سجیہ نورانی پروین سادیا تفیل سدرا عزمہ ہمیرہ گلرانہ فائزہ صدیق پٹیل نازیہ خان سائرہ خان سمیرہ خان دعا مغل زاکر حسین نیلو تبصم سیدہ آئرہ نازیہ روینہ شیخ مہرین ماریہ ردہ اوان اٹس شہزادی مہنور بیہ آئیشہ ناز نازیہ رانہ تاہر آئیشہ اسلام سیما سنہ فرحین فاطمہ فرحین آمیر اللہ سبحان جو میری پیاری مجھے دعاوں کے لئے کہتی ہیں آپ ان سب کو جانتے ہیں اللہ سبحان ان سب کے دلوں کی دعائیں دلوں کی حاجات جو ہیں قبول منظور فرمائے اللہ سبحان سب بیماروں کو شفا دیجئے گا میری فیملی میں بھی جو بیمار ہیں اللہ سبحان انہیں شفا عطا کیجئے گا لمبی زندگی صحت اندرستی عطا فرمائے گا سب کے گھروں کے رسق میں برکت عطا فرمائے گا اللہ سبحان سب کی پریشان یا مشکلات کو حل فرمائے گا جو مانگ سکے ہیں وہ بھی عطا کیجئے گا جو نہیں مانگ سکے اللہ سبحان اس کو بھی بہترین کر کے عطا کیجئے گا میری سب پیاریوں کے بہت کو قبول و منظور فرما لیجئے گا اللہ سبحان وطالعہ مجھے اور حسنین کو ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ رکھئے گا اللہ سبحان وطالعہ مجھے توفیق دیجئے گا کہ میں اس کی اچھی سے اچھی تربیت کر سکوں اللہ سبحان وطالعہ اسے نیک اور اچھا انسان بنائیے گا احساس کرنے والا بنائیے گا اللہ سبحان وطالعہ جو میری بہن بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرمائیے گا اللہ سبحان وطالعہ اللہ سبحان وطالعہ ان کی اولاد کو نیک اور فرمابردار بنائیے گا اللہ سبحان وطالعہ جو مجھے آنٹیاں دعاوں کے لئے کہتی ہیں ان کے بچوں کے رشتوں کے لئے وہ پریشان ہے غیب کے طریقوں سے اللہ سبحان وطالعہ ان کی مدد فرمائیے گا اللہ سبحان وطالعہ اللہ سبحانہ وتعالی دحجد کی نماز کے لئے اٹھتی ہیں آپ کے پاس آتی ہیں دعائیں کرتی ہیں فجر کی نماز تک عبادت کرتی رہتی ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ان سب کو خوش کر دیجئے گا ان سب کے لئے میریکل کر دیجئے گا اللہ سبحانہ وتعالی آپ تو ہر چیز کر دینے پر قادر ہے آپ تو ناممکن کو ممکن بنا دیتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی دو میں شامل فرمائیے گا جنہیں آپ پسند فرماتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں وہ عبادت کا صلیقہ عطا کیجئے گا جو اللہ سبحانہ وتعالی آپ قبول فرماتے ہیں ہماری عبادت میں کوئی غلطی کو تائی ہو گیا تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں معاف فرمائیے گا ہمیں مانگنا نہیں آتا اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو دینا آتا ہے اور آپ بے نیاز ہیں اللہ سبحانہ وتعالی اللہ سبحانہ وتعالی یہ جو ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں انہیں خالی ہاتھ نہ لٹائیے گا اللہ سبحانہ وتعالی اکرم فرما دیجئے گا اللہ سبحانہ وتعالی کوئی غلطی کو تائی ہوگی تو اللہ سبحانہ وتعالی مجھے معاف فرمائیے گا اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کے حق میں دعاوں کو قبول و منظور فرمائیے گا اللہ سبحانہ وتعالی جن میں پیاریوں کے نام لے سکی اور جن کے نہیں بھی نام لے سکی ان سب پیاریوں کے بھی دل کی حاجہ سب کے دل کی دعاوں کو قبول و منظور فرمائیے گا آمین 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 سمہ آمین میری پیاریوں آپ بھی درود ابراہیم پڑھ لیں اور اپنے دل میں جو دعایں ہیں وہ اللہ سبحانہ وتعالی کے آگے پیش کریں انشاءاللہ سبحانہ وتعالی آپ سب کی دعاوں کو قبول و منظور فرمائیں گے حسنین اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا بہت بہت سارا خیال رکھئے گا ہمیشہ ہستی مسکراتی رہیں انہوں نے بھی اچھا سوچیں دوسروں کے لئے بھی اچھا سوچیں یہیں بھی آج کی ویڈیو کو اینڈ کرنا چاہوں گی اللہ حافظ